پر آگے بڑھتے ہیں جب سہولیات کے ہم بات کرتے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے کہ سہولیات تھوڑی سی مہنگی ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم بات کریں گھر کی تعمیر کی گھر یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کہتے ہیں کہ گھر اپنا ہونا تو کسی جنت سے کم نہیں ہوتا لیکن اگر گھر کی تعمیر پر زیادہ خرچہ آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اب ایسا ہی ہوگا کیونکہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی سٹیل کی قیمت میں پانچ ہزار روپے فیٹن اضافہ کیا گیا ہے قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے فیٹن سے بھی تجاوز کر گئی ہے گزشتہ ڈیڑھ ماہ میں سٹیل کی اقیمتوں میں تیسری بار یہ اضافہ ہوا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سیول انجینئر رزوان صاحب نے رزوان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وہ کہتے ہیں کہ گھر تنکوں کا بھی ہو اور اپنا ہو تو بڑا سکون رہتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ سٹیل مہنگا ہو گیا اگر کوئی ایک کمرے یا دو کمرے کی اپنی چھت بنانا چاہ رہا ہے تو ایک اندازہ انرفلی آئیڈیا کیا ہے کہ اس کی تعمیر میں کتنا سٹیل استعمال ہوتا ہے جی 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 جی۔ آپ نے بتایا ہے کہ سٹیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سٹیل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کنسٹرکشن میٹیریل جو ہیں اس میں سیمٹ بجری ریت اور اینٹ یہ جو بیسک میٹیریل ہیں جہاں ہماری کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں ان کی میٹیریل جو ہیں یہ پیچھلے ڈیڑھ ماہ کے اندر تقریباً بیس گناہ بیس ویسا تک جو ہیں یہ بڑھ گئی ہے سریع جو ہم اید کے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہم ہم ایک سو ستائیس روپے میں خرید رہے تھے اس کی قیمت دو سے تین بار بڑھنے کے بعد ایک سو پچاس روپے تک پہنچی ہوئی ہے اسی طرح ڈیڑھ جو ہے اس کی جو گاڑی ہے وہ تقریباً پانچ سے ساتھ ازار روپے میں گی ہو گئی ہے بجری جو ہے اس کی دوزار روپے میں گی ہو گئی ہے اینٹ جو ہم بے آسی سو روپے میں لے رہے تھے ابھی ہمیں پچانوے سو میں مل رہی ہے دوسری چیزوں کی مہنکائی کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن جو کوسٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی جیسے کہ آپ بات کر رہی تھے کہ ایک گریب آدمی کے لیے گھر بنانا جو مشکل ہو گیا ہے ہم اس میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کریں گے کیونکہ پانچ مرلے کا گھر جو پہلے ہمارے پاس پینتیس لاکھ روپے میں تقریباً ہمارے پاس بن رہا تھا اس کی کوسٹ جو ہے نا چھے سے سات لاکھ روپے بڑھ کے اکتالیس سے بطالیس لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے کنسٹرکشن میٹیریل کی جو ہے سب سے زیادہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو چھوٹی انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی اس کو افیکٹ ہویا ہے بڑی انڈسٹری جب ایمنیسٹی اسکیم ملنے کے بعد ان کو کچھ ریلیف نظر آ رہا تھا تو اس کے بعد جب اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے امپورٹ کے بہانے بلیک میلنگ اس طرح کے مختلف بہانے لگانے کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھیں ہیں اس کے بعد جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو بڑا افیکٹ ہویا ہے گریب آدمی کے لیے گھر بنانا بڑا مشکل ہو گیا ہے جنہوں نے گھر شروع کی ہوئے تھے انڈیڑ ماہ میں ان کے لیے تو یہ غیر متوقع طور پر ریٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہے تو یہ جو مسائل ہیں اس پر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے ان کو ریٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے سر نویمبر 2020 تک جو پر ٹن پرائز تھی وہ ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ تیرہ ہزار تھی اور ابھی ہم تو صرف بات کریں کہ ابھی پانچ ہزار بڑی ہے لیکن ٹوٹل جم اب تک 38 سے 40 تھازن تک ہو چکا ہے آپ نے تو کہا بلکہ مہرک نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہ غریب کے لیے گھر بنانا مشکل ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں غریب تو گھر بناتا ہی نہیں ہے غریب کہاں گھر بنا رہے سر یہ تو جو گھر بنا سکتے ہیں جن کی سکت ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے جی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جو گھر بنانے کی سکت رکھتے تھے ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے اور ان کو جو لوگ اس ڈیڑ ماہ میں کہہ رہے تھے کہ ہم ڈبل سٹوری مکمل گھر گھر کے شفٹ ہو جائیں گے وہ بھی سنگل سٹوری گھر بنا کر میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھیں ہیں جو سنگل سٹوری بنا کر اس میں شفٹ ہونے بھی مجبور ہو چکے ہیں ٹھیک سر اب مجھے بتائیں کہ ہم تو تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تھے جب یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم اناؤنس ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بہت سیریس ہے بینکس کو ان بورڈ لیا گیا ہے آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں کم شرح سود ہے تو لوگ زیادہ ریلیکس ہوئے ہیں سیلری پرسن سپیشلی کہ چلو ہم اب گھر بنا سکیں گے لیکن جو لون مل رہا ہے جس پر بات ہوئی اور وہ لون اگر ہم لیتے ہیں تو ہم تو اس لون میں گھر ہی نہیں بنا پائیں گے اس میں تو ہم وہ کنسٹرکشن کر نہیں پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اب یہ پرائیسز بڑھتی ہیں اور جو بڑھ رہی ہیں تو یہ جو سکیم آئی تھی یہ بھی متاثر ہوگی سکیم ہے اچھی ہے لیکن لوگ گھر بنا نہیں پائیں گے جو اتنے پیسوں میں جو حکومت دے رہی ہے جی جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو نیا ہوسنگ والی سکیم تھی نا وہ ابھی تک تو کات پاکزوں بھی نظر آ رہی ہے عملی طور پر اس پر کوری جو ہے نا یہ ابھی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں کیونکہ ان کو تیز ہونا چاہیے تھا کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کے وعدے بھی یہی تھے کہ ہم اس کو جو ہے نا عمام کو گھر دیں گے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی بہت سارے لوگ بے گھر ہیں تو ان کو اس پہ فاصلی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن اس پہ ہوا نہیں ہے فیصلباد میں بھی در سننے میں آ رہا تھا کہ جم جگہ ہم الارٹ کر رہے ہیں لیکن اس پہ عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوا جگہ الارٹ کرنا ایک معاملہ ہے جگہ الارٹ کرنا تو ایک معاملہ اور دوسرا چلیں فور اگزامپل آئی ڈو ہاف می اون پلوٹ لیکن جب میں نے کنسٹرکشن کرنی ہے جو میں نے مائنڈ بنایا تھا کہ اچھا یار میں پچیس لاکھ میں تیس لاکھ میں گھر بنا دوں گا گراؤنڈ پلس وان یا چالیس میں بنا لوں گا میں تو نہیں بنا سکتا اس میں اب بلکل ایسی بات ہے یہ سیمٹ کی قیمت آپ دیکھیں نا یہ جب سے سکیمیں دینی شروع کی ہیں سو سے ڈیڑھ سو روپے قیمت اس کی بڑی ہے جو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ابھی ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ایسا ہی ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ڈیڑھ ماہ میں ہم دیکھیں گے تیسری بار اضافہ ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بریک یہاں پر لگے گی شاید اضافہ مزید بڑھ جائے گا ریزوان صاحب بہت چکریہ آپ ہمارے سامواجود تھے گفت رہے تھے آگے بڑھتے ہیں